قصر کتنے میل پر جائز ہے دلیل کے ساتھ جواب دیجئے دیکھو قصر کی جہاں تک بات ہے آدمی اپنے ایریے سے نکل جائے اپنے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے اس ایریے سے نکل جائے تو قصر شروع کر دیں جتنے دن سفر میں ہے قصر کرتا رہے اس کو کوئی مدت نہیں ہے صحیح ہے یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بارہ کلومیٹر ایسا جائے یا اس طریقے سے یا اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ نئیس دن پر ہے یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی دور پر ہے بعض لوگوں نے دوری کا بھی اندازہ لگایا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ایریے سے باہر نکل گیا اور سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو عام حدیث جو ملتی ہے وہ سلاسط و فراسط کی ملتی ہے مسلم کی روائے تین فرسخ اور تین فرسخ بعض لوگوں نے کہا کہ چوبیس کلومیٹر یا بعض لوگوں نے تقریبا سولہ یا سترہ کلومیٹر تک بتایا لہذا آدمی سولہ سترہ کلومیٹر یا چوبیس کلومیٹر تک سفل کر سکتا ہے قصر کریں تین فرسخ تین فرسخ کا اندازہ لگا ہے مسلم شریف کی روائے کیو ٹی وی پروگرام آئنکر نے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کیو ٹی وی پروگرام میں کہ سینے پر ہاتھ باندے کی کوئی نماز میں کوئی سوبوت نہیں ہے غلط بولاؤ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کئی روایتیں اس تعلق سے ہیں دیکھئے جماعت میں جانا چاہیے چالیس دن کا چلہ یہ دیکھیں اولاں جماعت کا جو مطلب ہے جماعت لے کر کے آپ جا سکتے ہیں اس کی ممانیت نہیں ہے دعوت دعوت اور تبلیغ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی شرائط ہیں شرائط یہ ہیں کہ آپ تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں تبلیغ آپ کریے قرآن اور حدیث کی اگر اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے آپ کچھ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہیں قرآن اور حدیث پر خود عمل کرنے کی غرض سے ان کو عمل کروانے کی غرض سے یا لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ سے شرط یہ ہے کہ گھر پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے آپ کے دھندے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے تو آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے اور چالیس دن کا جو زمانہ متعین کر کے چالیس دن کی مدد متعین کر کے جانا یہ چالیس دن کی جو عدد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں چالیس دن کا جو معاملہ ہے اس عدد کو نہ رکھا جائے اس عدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں تک جماعت لے جانے کا مطلب جماعت لے جا سکتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی تبلیغ ہو اور چالیس دن کا کوئی تعیون نہ کیا جائے جس کے پاس جتنی عُسات ہو اس انداز سے تبلیغ کرے ہو طریقہ کیا ہے تبلیغ کا پوچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کی سیرت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا جیسا کہ قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دو اس کے بعد اپنے طریب لوگوں کو دیکھو رشتے داروں کو دیکھو اس کے بعد پھر شہر والوں کو دیکھو پھر گاؤں کو دیکھو پھر گاؤں کے اطراف کو دیکھو وَمَا أَرْسَلَّا كَإِلَّا كَافَةَ تَلْنَا پھر اب شہر کے باہر نکلو یہاں عالم یہ ہے کہ گھر صدرہ نہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو تبلیغ کا جو طریقہ قرآن حکم نے بتایا وہ یہ ہے اور کس چیز کی تبلیغ کی جائے وہ بھی بتا دیا گیا یا آئیو رسول بلیت مَا اُنزلِ الَيْكْمِ رَبِّكْ جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا اس کی تبلیغ کیجئے اور طریقہ کیا ہے پہلے اپنا پھر اپنے اہل و آیال پھر اس کے بعد قریبی لوگ دوست لوگ اور آپ کے رشتے دار پھر اس کے بعد گاؤں پھر گاؤں کے اطراف اور پھر اس کے بعد پوری دنیا یہ ترتیب ہے یہ کیا ہے اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یہ سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت زینب اور حضرت صفیہ یہ ایک سفر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا چل نہیں رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ اپنا ایک اونٹ تمہارے پاس ہے فاضل وہ دے دو انہوں نے کہا میں یہودی عورت کو اونٹ تو نہیں دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناراض ہوئے اور تقریباً تین مہینہ تک ان کے گھر نہیں آئے حضرت زینب فرماتی ہے کہ تین مہینے تک آپ نہیں آئے میں نے جو ہے وہ کھٹیا جو تھی سریر سریر میں نے کھٹیا وہ کھٹیا جس پر آپ آکر کے بیٹھتے تھے میں نے کھڑی کر دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ایک دن میں دوپہر کے وقت پردے کے پیچھے سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک سایہ نظر آیا سایہ میں نے دیکھا کہ یہ سایہ کس کا ہے نظر اٹھایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے حضرت زینب فرما رہی کہ پہلے میری نگاہ سایہ کے اوپر پڑی اس کے بعد جب میں نے نگاہ اٹھایا تو دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یہ مسنت احمد کی روایت ہے اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا جو لوگ مانتے ہیں سائے نہیں تھا وہ غلط موقع پر ہیں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کیا ویڈیو اسلام میں جائز ہے دیکھو بعض لوگ ٹی وی کے بارے میں پوچھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں پوچھتے ہیں دیکھو ایجادات فی نفس ہی نہ خراب ہے نہ اچھی ہیں ایجادات فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی اور خراب نہیں ہے بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا اور خراب بناتا ہے ایک چاکو آپ کے کچن میں رکھا ہوا ہے آپ اسے سبزی کٹیے تو بہت اچھا کسی کا پیٹ پھار دیجئے تو بہت برا ہے کیا نماز میں سجدے کی حالت میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں فرض نماز میں جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہی آپ کو پڑھنا ہے لیکن نفل نماز میں بعض لوگوں نے اردو میں بھی دعا کرنے کی اجازت بھی ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہو فاکسرو فی دعا تو بہت زیادہ دعا کرو تو بعض لوگوں نے نفل میں کسی بھی زبان میں دعا کرنے کی اجازت دی ہے کر سکتے ہیں لیکن فرض نماز میں جو طریقہ بتایا گیا ہے عربی میں پڑھنے کا وہی جو ہے ضروری ہے ایک ہے can a person marry in the month of Muharram sure he can marry it is lawful in Muharram not unlawful in this month everyone can get married in this month it is lawful ہمارے کرنول کے ایک کونے ایک کرنول کے چور کیا لکھائے عرض میں کتنی مرتبہ کی جائے ایک رکعت کے اندر جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہے دیکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے تقبیر تحریمہ کے وقت ایک رکو میں جاتے وقت ایک رکو سے اٹھتے وقت ایک کتنہ ہو گیا تین اور جب تحیات میں سے اٹھا جائے تیسری رکعت کے لئے تو کتنی مرتبہ ہو چار مرتبہ ہو نا یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کہ لوگ موہ میں بوت لے کر کے آتے تھے اور بغل میں بوت لے کر کے چلو بھائی بوت لے کر کے آتے تھے تو وہ تو تقبیر تحریمہ پہلے تو رکھولے دن سب کے آئے نا وہ تو پہلے ہی دفعہ اٹھانے کے بعد گر جانا چاہیے ایک دفعہ تو اٹھا سکتا ہے نا آدمی وہ تو ہر ایک کے نزدیک ہے دیوبندیہ کے بھی نزدیک ہے بریلویہ کے بھی نزدیک ہے سب کے نزدیک ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ بانتا جائے تقبیر تحریمہ کوئی ہاتھ اٹھانا چاہیے تو اگر وہ بوت لاتے ہی تھے تو کم سے پہلی مرتبہ اٹھانے سے گر جانا چاہیے اور یوں یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنے موہمے یا بغل کے اندر جو پتھر چھپا کر گلائے کرتے تھے خلف الامام کو بتفصیل دلیلوں کی روشنی میں واضح فرمائے اس لئے دلیل کیا ہے وہ حضرت عباد ابن سامد کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی پیچھے صحابے کرام بھی پڑھ رہے تھے آپ نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی پڑھ رہے تھے اس لئے کہ میری آوازیں تمہاری آوازیں ٹکرا رہی تھیں مجھے کنفیزن ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر تمام صحابے کرام نے کہا کہ ہای اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا فَلَا تَفَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرَانِ فَإِنَّ الْلَا صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائے کرو تو اب امام اگر کوئی قیرات کر رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے چھپ ہو جائیں بس یہ کام آپ کو ہونا چاہیے اور یہی صحیح ہے اور تمام روایتیں اسی کی وضاحت میں آئی ہیں مسلک اہل حدیث میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے یہ کس اصول و قوانین کے بنا پر دیکھو حدیث کو پرکھنے کے لئے محدثین نے جو اصول اور میعار بنائے ہیں وہ قرآن سے محقوب ہیں سب اس سلسلے میں مشہور حنفی عالم مولانا قاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کا قرآن ہی میعار حدیث کا قرآن ہی میعار انہوں نے بتایا ہے کہ محدثین نے جتنے اصول حدیث کو پرکھنے کے لئے بنایا ہیں سارے کے سارے قرآن سے مستفاد ہیں اور ان اصولوں کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں ان اصولوں کو دیوبندی بھی مانتے ہیں ان اصولوں کو بریلویہ بھی مانتے ہیں ان اصولوں کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں تمام لوگ ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں کوئی ان اصولوں کو جو ہے ان اصولوں کا انکار نہیں کرتا ہے اور یہ تمام کے تمام اصول قرآن سے نکالے گئے ہیں حدیثوں سے نکالے گئے ہیں اور انہی کے اوپر قرآن جو ہے حدیثوں کو اوپر کھا جاتا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں قرآن اور حدیث سے مصطفیٰ تھے یہ کیا ہے لائف انشورنس کرنا ہے یا نہیں انگریزی میں لکھا ہے انہوں نے وردو میں لکھ دیا ہے دیکھو لائف انشورنس ناجائز ہے لائف انشورنس جیون بیما بقیہ جیسے ٹریک انشورنس ہے دکان ہے شاپ انشورنس ہے اس سب جائز ہے شاپ کا انشورنس کرا سکتے ہیں ٹرک کا انشورنس کرا سکتے ہیں اس زلسلے میں کئی عرب عالموں کی کتابیں اردو میں آگئی ہیں عربی سے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے یہاں آپ ان کا مطالعہ کر لیں لیکن جیون بیما کے تعلق سے سبی لوگ متفق ہیں کہ حرام ہیں جیون بیما حرام ہے لائف انشورنس ٹریک انشورنس ہے دکان انشورنس ہے مکان انشورنس ہے اس سب جلے میں جواز کا جو ہے حکم لگایا گیا ہے باپ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے جو وراثت کا مال تقسیم کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے لڑکوں کو دو حصہ لڑکی کو ایک حصہ یہی حکم ہے نہیں نہیں مرنے سے پہلے ترکہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا چھوڑا ہوا تقسیم بعد میں ہوتا ہے باپ کیسے تقسیم کر سکتا ہے لیکن اگر اپنی زندگی میں صرف اشارہ کر دے ایک دم الگ مت کر دے دے نہ دے مکمل اس لیے کہ صرف اشارہ کر سکتا ہے اتنا ایسا اتنا ایسا تم لوگ جھگڑا مت کرنا ایسا ایسا کر لینا لیکن مکمل قبضہ جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا قبضہ جو ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوتا ان لوگوں کا رمضان المبارک میں کیا ہے بیس رکات سنت ترابی پڑھنا ہے یا بیس رکات کتنا ہے آٹھ رکات کتنے سوالات اس سلسلے میں آپ پریں گے تو مشہور مسئلہ ہے اہناب بھی اس کو مانتے ہیں کہ آٹھ رکات ہی سنت ہے اور زیادہ پڑھ لینا اس سے زیادہ سواب ملتا ہے بولتے ہیں ایسا لیکن اتنا سبھی کہتے ہیں کہ سنت آٹھ ہی رکات ہے لہذا آٹھ رکات جب سنت ہے اور تین وطر کل ملا کر کے گیارہ رکات ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیت ہے اسی کو کیجئے کیوں آپ زیادہ بڑھا کر کے پریشانی مول لے رہے ہیں اسلام میں تصویر کا اتارنا دیکھئے ایک جو ہے تصویر ہوتی ہے جو اکس ہے اکس ایک ہے بینی جیسا کچھ ہو رہا ہے بینی اسی طریقے جیسے اسے ویڈیو اتارنا میں نے بھی بتایا کہ چونکہ اس سے مقصود یہ کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا تھا کہ یہ جو تقریر میں نے کی ہے اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں موجود لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان تک پہنچا دیں اب یہ ایجاد سامنے ہے اس کا بہتر استعمالی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس بات کو اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں وہ بات ہوئی ہے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے تصویر کا جہاں تک عقص کا معاملہ ہے بلا ضرورت تصویر نہیں کھچوانی چاہیے جیسے پاسپورٹ کے لیے ہے یا اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو ضرورت کے وقت تصویر کھچوانا سکتا ہے بغیر ضرورت تصویر نہیں کھچوانا چاہیے یہ کیا ہے پینٹ اور شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں دیکھو اسلام میں کسی لباس کے تعلق سے حلت یا حرمت کا معاملہ نہیں کیا گیا ہے بس چند باتیں بتا دیں گے ٹکھنے کے نیچے نہ ہو ایک بات اور دوسرے زافرانی رنگ کا نہ ہو اور اس طریقے کا لباس نہ ہو کہ اس سے بدن کے آزا جو ہے ظاہر ہوں یا ایسا لباس کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو بقیہ کسی کٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے چند وضاحتیں ہیں ٹکھنے سے نیچے نہ ہو ریشمی لباس نہ ہو اسی طریقے سے زافرانی رنگ کا نہ ہو بھگوہ رنگ کا اسی طریقے سے ایسا ہو کہ نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو اور اسی طریقے سے بدن کے آزا نشیب و فراز نہ دیکھتے ہوں بقیہ اور کسی کٹ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممارد نہیں فرمائی قبرستان سے وہ سیدھا ہڈیوں کو نکال کر مجد تعمیر کرنا کیسا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں دیکھو ایک ہے قبرستان غیر مسلموں کا مشرقین کا ہاں وہاں سے پوری قبریں اکھاڑ کر کے پوری ہڈیاں ہڈیاں نکال کر کے میدان کو صاف کر کے لے جائے جا سکتا ہے اور وہاں مجد بنائی جا سکتی ہے مجدین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں پورے ایریے کے اندر مشرقین کی قبریں وغیرہ تھی جب مسجد بنانا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرقین کی یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں اور باقاعدہ اچھی طرح خود خات کر کے مٹی نکال کر کے اسے دوسری جگہ پھیک دیا گیا لے جا کر کے دفن کر دیا گیا تو اگر وہاں مشرقین کی قبریں ہوں تو وہاں صاف صفائی کر کے خود خات کر کے اس زمین کو جو ہے لیول کر کے وہاں مجد بنائی جا سکتی ہے لیکن اگر مسلمین کی قبریں ہیں تو کسی طریقے سے ان کا اکھاڑنا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں اللہ علبانی کی کتاب جو ہے احکام الجنائز کا مطالعہ کریں تفصیل آپ کو مل جائے گی خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ کر کے کسی دوسری ججے منتقل نہیں کیا جا سکتا